بھارت دیش کے مستق کو سوشوبیت کرتا بہت خوبصورت لداخ اپنی عظیم سندرتہ کے ساتھ لاتا ہے کچھ ایسی کٹھن پرستہ دیاں جو یہاں کے جیون کو سیمت کر دیتی ہیں اتنی خوبصورت پہاڑیوں سے سوشوبیت لداخ ہم سبھی کے لیے عصور کا اپہار ہے آپ جن مشکل پرستیتیوں میں رہتے ہیں ہر کڈھنائی کو چنوٹی دیتے ہیں وہ میرے لیے بہت بڑی پرینہ ہوتی ہے کہ آپ سبھی کے لیے اور ڈٹکپ کام کرنا ہے مجھے یہ احساس ہے کہ موسم آپ سبھی کے لیے مشکلیں لے کر آتا ہے ساتھیوں انہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کہ اندر سرکار پوری طرح سے پرتیبت ہے اجنے میں خود بار بار لے لدھاگ اور جمہو کشپیر آتا رہتا ہوں سب زیروں تاپمان سال کے چھے مہینوں تک پڑھنے والی برف اور یاد آیات میں رکابت ان درگم پریشتیوں کے باوجود انڈین آئل نرنتر قریب ساٹھ ورشوں سے پہنچا رہا ہے لدھاہ کے نباسیوں اور ہمارے رکشہ بلوں تک ان کی اورجہ ضرورتوں کے لیے اینڈھن انڈین آئل ہر سال ونٹر سٹاکنگ کے ذریعے تقریباً دس کروڑ لیٹر پیٹرولی متباد سنگرے ہت کرتا ہے جو اس کشیتر کی اینڈھن ضرورتوں کے آپورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ادھک اونچائی والے کشیتر جیسے لدھاہ، کارگل، کازا اور کلاؤگ جہاں سردیوں میں تاپمان مائنس تیس ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے وہاں ڈیزل جم جانے کے کارت اس کا واہنوں میں استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کشیتروں میں ضرورت تھی تو ڈیزل کے ایک ایسے گریٹ کی جو چرم سردیوں میں بھی جمع نہیں انڈین آئل نے لدھاہ کی اس وشیش ضرورت کو سمجھا اور اپنے اس سال کی تھی ایر آف سلیوشن کی انترگت انڈین آئل نے اجاد کیا ایک ایسا وشیش گریٹ ڈیزل جو مائنس تیس ڈگری سیلسیس تک تاپمان میں بھی اپنی ترلتہ بنائے رکھتا ہے اور اس کا اتبادن ہو رہا ہے انڈین آئل کی پانی پتری فائنری میں لہ لدھاہ میں اس بی آئی اس مانٹ ڈیزل کی دسمبر سے مارچ کے مہینے تک لگ بھگ چار لاکھ لیٹر کی بکری ہوگی جو یہاں کے نیواسیوں کو بڑی رہت دے گی اس کے استعمال سے پریوہن کے سامانے چلن سے اب بریٹن کو سردیوں میں بھی بڑھاوا ملے گا اور ستھانی پریجنوں کی مشکلیں آسان ہوں گی انڈین آئل بھارت دیش کی انتی میں نیرنتر کاری رت ہے اور آج لدھاہ میں چرم سردیوں کے لیے وشیش کریٹ ڈیزل کی آپورتی کا شبھارمب کریں گے کریہ منتری بھارت سرکار شریعہ